السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہم صاحب قبر کے لیے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں صاحب قبر کے لیے عصال سواب کے بہت سارے ذریعے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صاحب قبر جو ہوتا ہے جو آپ کے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں وہ آپ کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا قبر میں ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو کی دعا کی انتظار میں ہوتا ہے جو اسے ماں باپ بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے یہ قید بھی نہیں لگائی کہ رشتہ داروں کی قید ہو چند رشتے گنوا دیئے اور ان میں وہ رشتہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے وہ پہلے ذکر کیا اچھا عربی زبان میں جو حدیث کی الفاظ ہیں ابین او امن اس کا باپ یا اس کی ماں او اخن یا اس کا بھائی اب بھائی سے مراد صرف بھائی نہیں بہن بھی شامل ہے او صدیقن یا اس کا دوست ٹھیک ہے اچھا اب یہ چند رشتے ذکر کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی شامل نہیں ہے شوہر شامل نہیں ہے یا بچے شامل نہیں ہیں بعض رشتے ذکر فرما دیئے تو فرمایا کہ وہ دعا کا انتظار کرتا ہے کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں ماں باپ بھائی بہن اولاد وغیرہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ دائمی رشتے ہوتے ہیں بیوی کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتے اس کے بعد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کی طرف سے اسے دعا پہنچتی ہے تو اس میت کے نزدیک دنیا اور اس کی ہر شئے سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور اہل قبور یعنی قبر میں جو داخل ہوتے ہیں ان دعاؤں کو ان کے لیے داخل کرتا ہے یعنی اور کیسے داخل ہوتی ہیں یہ دعائیں اہل زمین کی دعائیں پہاڑوں کی مانند بنا کر اللہ سبحانہ وتعالی یعنی پہاڑوں یعنی اتنی بڑی تعداد میں انہیں یہ انعام عطا ہوتا ہے اس لیے وہ ویٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہوتا ہے اس لیے حدیث میں یہ بھی فرمایا اور بے شک زندوں کا حدیہ مردوں کے لیے کیا ہے استغفار ہے اگر تم واقعی ان کو کوئی توفہ دینا چاہتے ہو استغفار کی کسرت کرو ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ روایت مشکات شریف میں آتی ہے باب الاستغفاری و التوبہ میں اس کے علاوہ اس کو امام مظہری اپنی تفسیر مظہری کی جلد نمبر نو صفہ ایک سو ستائیس پر بھی نقل کرتے ہیں اور بھی دیگر کتب میں روایت آتی ہے تو کیا فائدے معلوم ہوئے دعا استغفار کا میت کو انتظار ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اس کے لیے استغفار کریں استغفار کیا مانا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ اسے بخش دے اس سے جو بھول چوک ہوئی اسے بخش دے تو اسے معاف کر دے تو بڑا کریم ہے تو بڑا رہیم ہے تو بڑا کرم کرنے والا ہے تو غفار ہے تو غفور ہے تو ستار ہے تو عیبوں کو ڈھاپنے والا ہے قیامت کے دن اس کے جو عیبوں ان کو آیا نہ کیجیو اسے بخش دے میرے رب اسے معاف کر دے اس سے خطائیں ہو گئی پر تو معاف کرنے والا ہے تو دعا و استغفار کا میت کو نفع ہوتا ہے یہ بھی ایک بات ہمیں اس روایت سے پتا چل گئی ایک کہ میت کو اس کا انتظار ہوتا ہے اور دوسرا اس کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور تیسرا قبر میں صاحب قبر کو دعا ہو استغفار ہو اسی طرح کلماتِ طیبات اچھے کلمات ہوں تلاوتِ قرآنِ کریم ہوں دیگر اور اشیاء ہوں ان کا اس کو ثواب ہوتا ہے جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پہاڑوں کی مانند بنا کر اس کی قبر میں داخل بھی کیا جاتا ہے اور بے شک زندوں کا حدیع مردوں کے لئے استغفار ہے تو معلوم کیا ہوا کہ اہلِ زمین کی دعائیں ان کے لئے قبر میں انہیں پہنچائی بھی جاتی ہیں اور استغفار انہیں حدیع کے طور پر بھی دیا جاتا ہے سبحان اللہ یہ سب میرے رب کا کرم ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ اس کا کرم ہے ہم پر اس نے ہمیں نوازہ ہے ان چیزوں سے تاکہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور دوسروں کی گناہوں کی بھی معافی مانگ سکیں اللہ کرے کل کو ہمارے لئے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو اللہ سے دعا کرو ایسا بھی معاملہ ہو جائے کہ ہمارے لئے بھی کوئی مانگتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے حالات چل رہے ہیں پتہ نہیں پیچھے رہ جانے والے لوگ دنیا میں مست مگن ہو ہمیں یاد کرے یا نہ کرے امید ہے کہ شاید کبھی کر لیا کریں اور اللہ ہماری معافی کا سامان بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا استغفار مسلمان کے لئے کی جاتی ہے اگر کسی کے ماباپ یا فوت شدگان میں کوئی کفار ہوں تو ان کے لئے دعا استغفار کرنا ناجائز ہے تو بہرحال اگر کسی لاعلمی کی وجہ سے ایسی دعا کبھی کر دی کسی نے تو اس دعا استغفار کا اس شخص کو فائدہ نہیں ہوگا برزخ میں یہ یاد رکھیں اور اس پر وہ حدیث بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں سنن ابی دعوت کی روایت تھی کتاب الوسایہ میں جس میں آس بن وائل کی وسیعت تھی کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کیے جائیں تو ایک بیٹے حشام نے اس کی طرف سے پچاس دیے اور دوسرے بیٹے عمر ابن آس نے ارادہ کیا کہ اس کی طرف سے باقی پچاس دے دوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بات کی ساری کی ساری تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان سے یہی کہا کہ اگر تو وہ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرنا تیرا اس کا طرف سے صدقہ دینا اس کی طرف سے حج کرنا ان عمال کا اسے ثواب بھی پہنچتا اگر مسلمان ہوتا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا امر ابن آس وہ تو کفر میں مر گیا تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما اور یاد رکھوئی اس روایت سے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ حضور نے دیگر نیک کاموں کا بھی ذکر فرمایا اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صدقہ و خیرات اور روزہ ہر اس شخص کو فائدہ دیتا ہے جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ عز و جل کے اور اسی حال میں فوت ہو یعنی اس سے مراد اب حضور کی امت میں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھنا والا مراد ہوگا نہیں چاہا کچھا 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 اور اسبسکراب لزیاد ساد قادری